اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدو الجبریل فإنه على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يدك وحدا وبشر للمؤمنين من كان عدو لله وملائکته ورسوله وجبریل ومیکالا فإن الله عدو للكافرين صدق اللہ العریف العظيم خب یہ دو آیتیں سورہ بخرہ کی آیت نمبر 97 اور 98 کہ یہ آیتیں بھی درحقیقت یہودیوں کے بیان میں ہیں اور اہل یهود کی مضمت میں یہ دو آیتیں نازل ہوئی ہیں اور اس کا پس منظر ان دو آیتوں کا پس منظر اور شان نزول جو ہے وہ جو روایات بیان کرتی ہیں کہ در حقیقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانے میں ایک شخص تھا ابن سوریہ جو علماء یہود سے اس کا تعلق تھا علماء یہود سے اس کا تعلق تھا ابن سوریہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور یہودیوں کی ایک جماعت کے ساتھ جو تاریخ نے بیان کیا اور یہ یہودی جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہودی مختلف علاقوں کے تھے کچھ یہودی فدق کے تھے کچھ خیبر کے تھے کچھ خندق کے تھے تو مختلف جو ہے وہ یہودی علاقوں میں بٹے ہوئے تھے یہ جو ابن سوریہ یہودی تھا جو ایک اپنی جماعت کے ساتھ آیا تھا یہ فدق کا یہودی تھا یہ جو باغی فدق جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر جنگ کے فدق ملا تھا جو آپ نے اپنی زندگی میں روایات کے مطابق بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حدیہ کر دیا تھا تو یہ وہاں کے یہودی تھے تو اس آیت آیت نمبر 97 اور 98 97 اور 98 97 اور 98 آیت کا پس منظر یہ ہے کہ یہ ابن سوریہ جو علماء یہود سے اس کا تعلق تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور چند سوالات کیے اس میں خب یہ آیت کو سمجھنے کے لیے پس منظر جو ہے وہ ضروری ہے تو ایک آئیڈیا ہوگا آیت کا ایک اندازہ ہوگا کہ آیت کیا کہنا چاہتی ہے تو اس نے سوال کیا کہ کہ نبوت اور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی علامت کے سلسلے میں کی جستجو میں کچھ سوالات کیے ہیں تک مند تین چار پانچ سوالات تھے یہاں پر ہم صرف دو سوال کو آپ کے خدمت میں جو موضوع سے متعلق ہے وہ بیان کرتے ہیں پہلا سوال یہ تھا کہ مخاطب ہوتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آپ کا سونا کس قسم کا ہوتا ہے یعنی آپ سلیپنگ نیند سونا کس قسم کا ہوتا ہے کیونکہ ہم کو جو ہے وہ کتاب توریت میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے تو ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آیا وہ میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے تو فرمایا کہ تنام و عینائی عینائی و قلبی اغوان کہ میری آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا ہے خب یہ ہمارے پاس متعدد روایات سے ثابت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جب سوتے ہیں تو ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن دل جاگ رہا ہوتا ہے اور ظاہران روایت کا جمعہ یہ بھی ہے کہ جس طرح آنکھیں کھلی میں جو دیکھتے ہیں وہ آنکھیں بند میں بھی اسی طرح دیکھتے ہیں اس طرح کی کچھ روایت بھی کچھ روایت بھی ہے ہمارے پاس اور ظاہران آئیم آئی اتھار اور مسلم سے بھی اس قسم کی روایت ہمارے پاس موجود ہیں کہ میری آنکھیں جو ہے وہ بند ہوتی ہے یا نین میں ہوتی ہے اور میرا دل جو وہ بیدار ہوتا ہے اب توجہ کریں دیکھیں یہ یہاں پر علمان اس عالم نے ابن سوریہ نے کہا کہ بلکل درست فرمایا آپ نے پھر کچھ سوالات کیے اور آخری سوال یہ کیا یہ شان نوزول سے یہ آیت کی آیت جو نازل ہوئی ہے وہ اس خاص طور پر اس سوال کی ذل اس سوال کی روشنی میں آیت نازل ہوئی ہے کہ کہ ایک آخری سوال ہمارا یہ ہے کہ اگر اس سوال کا جواب اگر آپ نے دے دیا صحیح جواب دے دیا تو ہم ایمان لے کر آئیں گے اور آپ کی پہروی کریں گے سوال کیا ہے کہ کون سا فرشتہ آپ پر نازل ہوتا ہے آپ کے اوپر کون سا فرشتہ نازل ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ حدی وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جبریل نازل ہوتے ہیں جبرائیل یا جبریل انشاءاللہ اس کے پر گفتو کریں گے کیا پرونانسیشن ہے اس کے جبریل جو ہے وہ مجھ پر نازل ہوتے ہیں تو ابن سوریہ نے کہا کہ وہ تو ہمارا جبریل کے بارے میں کہا نازل اللہ کہ وہ تو ہمارا دشمن ہے جبریل جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے کیوں کہتے ہیں وہ جہاد جنگ وہ مشکل جو ہے وہ چیزیں لے کر نازل ہوتے ہیں اگر میکائل آپ پر نازل ہوتے کہتے ہیں میکائل جو وہ سادہ ہے آرام اور سکون اور راحت کی باتیں کرتا ہے اگر میکائل آپ پر نازل ہوتے تو ہم آپ پر ایمان لے کر آتے ہیں خب یہ تہجہ فرمائے آپ نے خب معلوم ہے کہ آپ بنی اسرائیل کا پاسٹ آپ لوگ کو معلوم ہیں کہ بنی اسرائیل جو ایک بہانہ جو اور بہانے باز قوم تھی اور کس طرح حضرت موسیٰ کے زمانے موسیٰ کو مختلف انداز سے پریشان کرتے رہے ہیں کبھی آسمان سے مائدے کو طلب کیا کبھی جو ہے وہ گرمی کی شکایت کی کبھی کہ ہم ہمیں بھی بچ چاہی ہم بطوں کی پرست کرنا چاہتے ہیں کبھی سامرے کے باتوں میں آکر گوسالہ پرست ہو گئے تو یہ قوم جو ہے وہ قوم ہے کہ جو ایک انتہائی نافرمان اور بہانہ جو بہانے باز قوم تھی اور یہاں پر بھی رسول خدا صلی اللہ حضرت وآلہ وسلم کہ جبکہ خود تائید کرتے ہیں کہ آپ کے سارے سوالات درست ہیں دیکھیں تائید یہ کہ آپ کے سارے سوالات درست یعنی نبوت ثابت ہو گئی ہے یہ آخری غلط جواب نہیں تھا جواب غلط نہیں تھا جواب صرف ان کے دلخوا نہیں تھا اور درحقیق جو وہ انشاءاللہ آگے بعض محققین نیا پر ایک تحقیق بیان کی اس کو بیان کر دیں گے کہ یہ صرف ان کے بہانے کی علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا خب اب قرآن کی آیت دیکھیں آیت نمبر ستانوے نائنٹی سیون عوض باللہ من الشیطان الرجی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کہہ دیجئے خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ سلم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے قل کہہ دیجئے من کانا عدو لے جبریل جو جبریل کا عدو اور دشمن ہے کیونکہ جبریل آپ کے دل پر نازل ہوتا ہے اللہ کے ازن سے اور جو سابق کتابوں کی تصدیق کرنے والا اور ہدایت دینے والا اور مومنین کو بشارت دینے والا ہے خوب توجہ کریں خوب یہ آیت جو قابل توجہ آیت ہے یہ جو ہم آپ کی قرآن فہمی کا ایک نقطہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اتفاق 97 98 97 اور 98 یہ دونوں آیت جو وہ ایک ہی انداز سے آیت بیان ہوئی ہے میں آپ بات کو سمجھانے کے لئے ایک آیت کا حوالہ دیتا ہوں سورہ انفال کی سورہ انفال کی آیت 49 49 49 سورہ آیت 49 آٹھو سورہ ہے سور انفال آیت 49 دیکھیں آیت کیا ہے آیت لیکن انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی ایک ہوتی ہے شرط اور اس کی جزا جیسے ہم کہتے ہیں نا cause اور effect اسی طرح کا ایک تقریبا آپ سمجھے شرط اور جزا کہ مثال کے طور پر آپ یہ کہیں کہ اگر تم میرے گھر آگے تو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا تو اس کو کہتے ہیں اگر تم میرے گھر آگے اس کو کہتے ہیں شرط اور اس کی جزا کیا ہے کہ میں تمہیں دعوت دوں گا یہ اس کی جزا ہے واضح ہو گیا اب آپ دیکھیں یہ تین آیتیں جو ہماری دو آیتیں ہیں 97-98 اور سورہ انفال کی آیت نمبر 49 اس میں دیکھیں تین آیتوں میں جزا غائب ہے اس کو کہتے ہیں جزا محضوف ہے حض شدہ ہے غائب ہے چھپی ہوئی ہے جزا کیا ہے اب جو ہم سورہ انفال کے آیت نمبر 49 دیکھ رہے ہیں 49 اس میں کیا ہے میں یتوکل على اللہ جو شخص اللہ کے اوپر توقل کرتا ہے تو کیا نہیں بتایا قرآن نے جو شخص اللہ کے اوپر توقل کرتا ہے تو کیا ہاں وجہ بتائیے در حقیقت یہ جو وجہ ہے یہ اس جزا کی وجہ ہے اور یہ وجہ بتائیے کہ وہ جزا کیا محضوف ہے کیا چھپی ہوئی ہے سوئے نا خب یہاں پر جو اس کی وجہ جو بیان کی وہ یہ کہ کیوں کہ خداوند مطال خداوند مطال غالب آنے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے خب اب وہ جزا کیا ہے وہ جزا کیا ہے خب اب اس کو اس کو کہتے ہیں ظاہر کلام کلام کا ظہور جو میں ہمیشہ قرآن یا کسی بھی حدیث کے استفادے کے لئے جو سب سے زیادہ میں جزی بات کو تاقید کرتا ہوں وہ یہ کہ ہر آیت یا روایت کا ایک ظہور ہوتا ہے ہم اس کے پابند ہیں اس سے زیادہ ہم لفاظی نہیں کر سکتے ہیں ہم اس سے زیادہ اپنی جیب سے مانا نہیں بنا سکتے ہیں اس سے زیادہ اپنی جیب سے جو کو مانا نہیں ڈال سکتے ہیں یہ ایک اہم نقطہ ہوتا ہے قرآن فہمی یا حدیث فہمی کے لئے ظاہر ہے ہر زبان میں اسی طرح ہے ہر زبان میں اسی طریقے سے ہے اگر مثال کے طور پر ایک جملہ کہا جائے اب اس جملے کا ظہور جو ہے وہ حجت ہے جو افراد خاص طور پر پاکستان کی سیاست کو دیکھتے ہیں وہ جو تجزیہ نگار اور جرنلسٹ آ کر تجزیہ کرتے ہیں اب وہ تجزیہ کرتے ہیں مثال کے طور پر کسی کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا اب اس اسٹیٹمنٹ کا ایک تجزیہ کرتے ہیں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو اس عبارت کا ظہور ہیں بہت ساری باتیں جو اپنی طرف سے بتاتے ہیں ممکن ہے صحیح و ممکن ہے غلط ان کے پاس الٹ سے انفارمیشن ہو لیکن اصل چیز کیا ہوتا ہے اصل چیز کیا ہے ہم اس جملے میں کیا سمجھے ہیں وست سلام چلیں یہ تو میں نے صرف دنیاوی مثال اس لئے دی کی بات سمجھانے کے لئے کب یہاں پر ممکن ہے کہ آپ کے پاس الگ سے کوئی انفارمیشن وغیرہ ہو جس کی بنا پر آپ جب وہ اس طرح تجزیہ کریں اسے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں لیکن قرآن کی آیات اور روایات میں جب آپ کسی حدیث یا آیت سے اس کا ترجمہ کریں تو ہم اور آپ پابند ہیں اس بات کے کہ ہم وہ یہ دیکھیں کہ یہ روایت کیا کہنا چاہتی ہے یہ آیت کیا کہنا چاہتی ہے اگر اس سے ہٹ کر اگر کوئی آیت یا روایت سے کچھ اور مطلب نکل رہا ہو تو اس کو پیش کیا جائے توجہ فرمایا آپ نے خوب پس یہاں پر بھی کیا ہے میں یتوقل علالہ جو شخص اللہ پر توقل کرتا ہے تو کیا اچھا ہمارے پاس ایک اور قرآن کی آیت موجود ہے اسی سے اسی کی شکل کی اسی سے ریلیٹڈ یا ریلیٹڈ نہیں کہیں بلکہ بلکہ بیعن ہے یہ میں یتوقل علالہ ہے ایک اور آیت میں یتوقل علالہ ہے اللہ کے اوپر توقل کرتا ہے اللہ اس کے لئے کیا ہے کافی ہے دیکھیں یہاں پر شرط و جیزہ بلکل واضح ہے جو اللہ پر توقل کرتا ہے توقل کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی خدا کے سپورٹ کر دیئے ہم نے کام تو خدا جو وہ کافی ہے وکیل کا کام کیا ہوتا ہے جوڈیشری میں کہ وہ اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے ہم وکیل کے سپورٹ کر دیتے ہیں اپنے مسئلے کو اپنے کیس کو وہ ہمارے اس میں ہم کو ڈیفینڈ کرتا ہے تو وہ ہمارے لئے کیا ہو جاتا ہے کافی ہو جاتا ہے صحیح ہے نا وہ ہمارے لئے کیا ہو جاتا ہے کافی ہو جاتا ہے اب یہاں پر دیکھیں اگر آیت میں اگر ہم اسی لفظ کو اگر ہم رکھتے ہیں تو مانا جو وہ درست ہو سکتا ہے میں نے کہتا ہوں کہ سو فیصدی یہاں پر جو کہ وہ یہی مانا ہے لیکن اس کو بائید نہیں کہ ظہور کی حد تک آپ اور میں اس کو لے سکتے ہیں ظہور جو ہے وہ بیرہ رامہ لئے خجت ہوا کرتا ہے اب دیکھیں ترجمہ میں یتوکل علی اللہ ہے جو شخص اللہ کے اوپر توقل کرتا ہے تو اللہ اس کے لئے کیا ہے کافی ہے خب اللہ اس کے لئے کافی ہے صحیح نا خب دلیل کیا ہے کیوں کافی ہے اسے کہ اللہ جو وہ غالب آنے والا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کیا ہے قادر ہے حکیم ہے غالب آنے والا ہے تو وہ جو کیا آپ نے پس دیکھا آپ نے کہ کس طریقے سے جو وہ بلکل پوری سیکوینس میں جو وہ مانا بن جاتا ہے اب آئیے ہماری آیت میں ہماری آیت میں بھی بین ہی اسی طریقے سے ہیں من کانا دیکھیں اب آیت نمبر 97 قل کہہ دیجئے من کانا عدو لجبریل جو شخص اچھا یہ کون ہے کس کی طرح بشارہ ہے یہ یہ یہودی افراد جو یہ ابن سوری آیا تھا بہانہ جس نے بنایا کہ جبریل آپ پر ناظر ہوتے ہیں تو ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ وہ مثلا ہمارا دشمن ہے یہ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے قل کہہ دیجئے من کانا عدو لجبریل جو حضرت جبریل کا دشمن ہے اب اس کی جزا کیا ہے وہ غائب ہے توجہ کیا آپ نے جو شخص حضرت جبریل کا دشمن ہے تو کیا قرآن نے نہیں بتایا قرآن یہاں پر جو کہ وہ اس جزا جو چھپی ہوئی جزا ہے اس کی وجہ بیان کر رہا ہے یا اس کو ہاں اس کی وجہ بیان کر رہا ہے خب ابھی میں ایک ترجم ایک جملہ رکھتا ہوں پھر اس کے حساب سے ترجمہ دیکھتے ہیں وہ جملہ کیا ہے جو شخص جبریل کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے توجہ کیا آپ نے جو شخص جبریل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے اب آپ کہیں کہ یہ میں نے کہا سے نکالا سہے نا بالکل حق ہے سوال کرنے کا کہ یہ میں نے جو سینٹنس ایڈ کیا کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے احتمال ہے کہ یہ جملہ جو کوئی یہاں پر پوشیدہ ہے صحیح اب ہم اس کی ساتھ اس کی آگے کی وجہ بتاتے ہیں کیوں اللہ کا دشمن ہے وہ در حقیقت جو جبرائیس کا دشمن ہے صحیح ہم سپوز کرتے ہیں کہ یہ یہ عبارت حض شدہ ہے ظاہر اب روایتوں میں جو وہ اس کی تیکھیں میں آپ کی صدر میں ایک بات عرض کروں کہ روایتیں جو ہمارے پاس آتی ہیں خوب توجہ کریں اس نقطے کو شاید میں پہلے نہیں معلوم کہ کبھی آپ کی صدر میں عرض کیا ہے یا نہیں کیا ہے جو ہمارے پاس جو روایات آتی ہیں نا وہ روایات یا شانی نزول بیان کرتی ہیں روایات یا روایات آ کر باطن قرآن کو بیان کرتی ہیں باطن قرآن بہت ہی ہٹ کر مانا ہوتا ہے اس کا ترجمے سے قرآن کی آیات سے ڈائریکلی جو وہ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے مثال اہدن السرات المستقیم کہ خدا ہے ہمیں جو کہ سرات المستقیم کی ہدایت دے روایت نے آ کر اہدن سرات المستقیم کس کو کہتے ہیں اللہ کا سیدھا راستہ یہ اس کا ترجمہ یہ اس کا معنی ہے یہ تو مراد ہے یہ خدا نے مطالقی بعض خطبہ آ کر جو وہ تعویل کو لے کر جو کو اصلا ظاہر کو چھوڑ دیتے ہیں غلط کرتے ہیں یہ تو ہمیں تیرے صحیح راستے کی سیدھے راستے کی ہدایت دے یہ تو درست ہے یہ تو ہے ہی لیکن اب جو اس آیت کی جو تعویل آئی ہے وہ کیا آئی ہے اس آیت کی کہ سرات المستقیم ہوا علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور یہ ہے تعویل اب احدن سرات المستقیم یعنی ہمیں ولایت کیونکہ ولایت ہوگی ہمارے پاس تو سیدھا راستہ ہوگا تو ہم توحید تک پہنچ سکیں گے ہم خدا کی دین تک پہنچ سکیں گے تو توجہ فرمائے اس کو کہتے ہیں تعویل اسی طرح بہت سی جگہوں پہ جو وہ قرآن کی آیات کی جو وہ تعویل ہوا کرتی ہے تو تعویل جو وہ کبھی بھی ترجمہ بیان کرنے کے اکثر روایات میں تعویل بیان کی جاتی ہے یہ بقول علامات وطبعی سائد تفسیر میزان کے مسادق بیان کی جاتے ہیں مزداغ بیان کی آجاتا ہے اس کا ایک مثال کہ تو سرات مستقیم کا ایک مزداغ علی ابن ابی طالب علیہ السلام خوب درست بات ہے یہ سرات مستقیم یعنی اللہ کا راستہ کا ایک مزداغ علی ابن ابی طالب ہے مزداغ منحصر تو نہیں ہے خالی سرات مستقیم علی ابن ابی طالب تو نہیں خوب توحید ہے سب سے ختمی مرداد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ والے دین ہے قرآن ہے یہ سب جو کوئے اللہ کا راستہ ہے تو علی ابن ابی طالب جو کوئے ایک اہم ترین مزداغ ہے جو روایت نے آ کر بیان کیا توجہ فرمایا آپ نے تو یہ آ کر جو کوئے جتنی بھی روایات آتی ہے وہ کیا بیان کرتے ہیں مزداغ بیان کرتی ہیں یہ روایات آ کر تعویل بیان کرتی یعنی مزداغ بیان کرتی تو کبھی بھی ترجمے ترجمے میں ہیلپ فل نہیں رہنگی توجہ فرمایا آپ نے یہ باطنِ قرآن ہوا کرتا ہے یہ باطنِ قرآن ہوا کرتا ہے باطنِ قرآن یعنی جو آیت کے ظاہر سے نہ نکلیں ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے قرآن کی آیت کے ظاہر سے کیا جاتا ہے توجہ فرمایا آپ نے خوب لہذا آپ یہاں پر ہمارے پاس بے حسابِ ظاہر جو موجود نہیں ہیں روایت کی جس میں آ کر یہ بیان کیا جائے کہ اس کی جزا کیا ہے من کانا عدو ون لے جبریل جو شخص جو جبریل کا دشمن ہے تو کیا سہی نا تو کیا سہی نا اب ہم یہ سپوز کرتے ہیں اور بے حسابِ ظاہر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ جزا اس کی کیا ہے اس کی جزا یہ ہے کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہے وہ اللہ سبحان و تعالی کا دشمن ہے کیوں وہ اللہ سبحان و تعالی کا دشمن ہے کیوں اب یہ جو آگے کی آیت ہے یہ آیت در حقیقت اس کی بھی اس جزا کی بھی وجہ بیان کر رہا ہے کر رہی ہے آیت کا آگے کا ٹکڑا اور در حقیقت یہ آیت کا آگے ٹکڑا اس یہودی کو جواب بھی دے رہی ہے ابن سوریہ کو جواب دے رہی ہے یہ آیت کیسے جواب دے رہی ہے توجہ کیجئے گا کہ بے حسابِ ظاہر جو وہ جواب دے رہی ہے خب اس کا اعتراض کیا تھا اس کا اعتراض تھا بابا ہم جبرائیل کو نہیں مانتے ہیں ہم جبرائیل کو پسند نہیں کرتے وہ ہمارا دشمن ہے کیونکہ وہ جنگ اور جہاد اور جہاد اور مشکلات والے احکامات کو لے کر آتے ہیں خب قرآن اب توجہ کیجئے گا قرآن جواب دیتے ہیں قرآن جواب دیتا ہے کیا جواب دیتا ہے قرآن خب اے رسول کہہ دیئے ان سے کیا جبرائیل اپنی طرف سے کچھ نہیں لے کر آتے ہیں تمہیں کب حق ہے کہ جبرائیل سے تم دشمنی کرو جب وہ اپنی طرف سے کوئی چیز لے کر آئے توجہ کیا آپ نے جب وہ اپنی طرف سے کچھ لے کر آئے تو تم ان سے دشمنی کرو وہ تو جو کچھ لے کر آ رہا ہے کس کا فرمان لے کر آ رہا ہے خدا کا فرمان لے کر آ رہا ہے توجہ کیا آپ نے وہ خدا کا فرمان لے کر آ رہا ہے جب خدا کا فرمان لے کر آ رہا ہے تو تمہاری دشمنی اس سے نہیں ہے بلکہ کس سے ہو گئی اللہ سبحان و تعالیٰ سے دیکھیں اب یہاں پر یہ جو وہ بلکل جو وہ فٹ ہو جائے گا کہہ جو ان سے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے کیوں اس لئے کہ جبرائیل نزلہو کیونکہ جبرائیل نے جو کہ وہ قرآن کو نازل کیا الا قلبک قرآن نزلہو نزلہ کا مطلب کہ نازل کرنا نزلہ کا فائل ہے جبرائیل یعنی جبرائیل نے نازل کیا اس کتاب کو اس قرآن کو الا قلبک آپ کے قلب مبارک پہ جو جبرائیل نے نازل کیا بے اذن اللہ کیا ہے لا من نفس ہی لا بے نفس ہی اپنی طرف سے نہیں کیا ہے کہ تم جو وہ کہو کہ جبرائیل کو تو بانتی نہیں ہے وگر جبرائیل جبرائیل جو ہے وہ کیا ہے فرشتے کیا ہوا کرتے ہیں کو فرشتے جس طرح کی سے سورہ تحریم میں قرآن بیان کرتا ہے کہ لَا يَعْسُونَ اللَّهَ فِي مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُعْمَرُونَ کہ وہ فرشتے کون ہیں ہم عبادون وہ خدا کے بندے ہیں مقرمون قابل احترام ہیں لَا يَعْسُونَ اللَّهَ فِي مَا أَمَرَهُمْ وہ خدا کی معاصیت نہیں کرتے جو خدا نے حکم دیا ہے ان کو اس میں ذرہ برابر جو کہ وہ انحراف نہیں کرتے ہیں روکردانی نہیں کرتے ہیں اور وَيَفْعَلُونَ مَا يُعْمَرُونَ اور جو ان کو کہا جاتا ہے وہی انجام دیتے ہیں سینا تو پس جو ہے وہ کس طریقے سے جبرائیل سے جو وہ کوئی بغض و عداوت کر سکتا ہے بس جبرائیل سے بغض و عداوت کرنے والا جیسے مثال کے طور پر مثالیں بہت زیادہ دینے کی ضرورتیں بات بہت ہی کلیئر ہو گئی ہے کہ مثال کے طور پر جو وہ اگر کسی ملک کا سفیر اگر دوسرے ملک میں جائے اور اس کے ساتھ اگر احانت کی جائے تو یہ ملک کا جو صدر مملکت ہے یا وزیر آزم ہے وہ کیا کہے گا تم نے اس کی توہین نہیں کیے اس کی احانت نہیں کیے بلکہ تم نے میری احانت کیے وہاں تو پھر بھی ممکن ہے توجہ کرے وہ سفیر میں تو پھر بھی ممکن ہے کہ وہ سفیر نے اپنی طرف سے کوئی دو چار پانچ جملے کہہ دیئے ہو اپنی طرف سے اسے کوئی بات کہہ دیئے ہو کوئی ایسی بےہودہ حرکت کر دیئے ہو کہ جس کی بنا پر اس کو اس کو ذلیل کر دیئے ہو مثلا توجہ کیا آپ نے خب یہاں تو جو ہے وہ اصلا ما یم تقوانی الہوائن ہوا اللہ واہیون ہوا ہے کہ اصلا جبرائیل اور میکائل یہ فرشتے جو اللہ کی فرشتے یہ اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں کہتے جو کچھ جو خدا ونمتال نے ان کو حکم دیا وہی انجام دیتے ہیں صحیح نا لہٰذا یہ در حقیقت پر توجہ کے آپ نے کہ یہاں پر جو جملہ معصوف ہے وہ کیا ہونا تھی یہ بحسب ظاہر جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ در حقیقت کت کا دشمن ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا دشمن ہے کیوں اس لیے کہ جبرائیل جو قرآن کو لے کر آیا ہے علاقلبک علاقلبک یعنی قلب مبارک ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کس کی طرف سے لے کر ہے بے اذن اللہ اللہ کی اجازت سے خب یہ ایک جواب جس بار کس کو ابن سوریہ کو جواب دوسرا کیا جواب دیتا ہے قرآن کہ جواب علامہ تبا تبائی اور بعض مفسرین اس کو جو وہ بے انوانے جواب بیان کیا ہے کہ دوسرا جواب ابن سوریہ کو یہ بیان کر رہی ہے قرآن کی آیت مصدقن لیمہ بینہ یدائے خوب کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے وہ توجہ کریں کہ خوب خوب توجہ کریں مصدقن لیمہ بینہ یدائے یعنی یہ قرآن تزدیق کرنے والا ہے کس کی جو تمہارے پاس کتاب موجود ہے توریت کی تزدیق کرنے والا ہے یعنی یہ قرآن کیا کرتا ہے قرآن نے انڈورز کیا کس کو توریت کو تو عجیب ہے جو جس کو قرآن تزدیق کر رہا ہے تم اس پر تو ایمان رکھتے ہو لیکن تزدیق کرنے والے پر ایمان نہ رکھو خوب عجیب کو تو مانتا ہوں تمہاری تزدیق کو میں نہیں مانتا ہوں پوسیول نہیں ہے دو اپوزیٹ بات ہے یا تو تم میری باپ کو بھی نہ مانو میری تزدیق بھی نہ کرو اور اس پر بھی اس کو بھی نہ مانو توجہ کیا آپ نے تو قرآن جو وہ یہ مصدقن یعنی تزدیق کرنے والا ہے لیمان اس توریت کی بین یدہ جو ان یہودیوں کے ہاتھ میں یعنی ان کے پاس جو موجودی اس کتاب توریت کی تزدیق کرنے والا ہے صحیح دو اور تیسرا بھئی جبرائیل کیا لے کر آئے مجھے بتائیں قرآن گویا یوں کہہ رہا ہے کہ جبرائیل کیا لے کر آئے خدا و بشرا لیل مومینین بتاو اس میں کونسی غلط بات ہے یعنی تم آیا مومینین کی ہدایت کے منکر ہو کہ مومین ہدایت یافتہ نہیں ہے غلط بات مومینین کو خدا بشارت دیتا ہے جنت کی یہ غلط بات ہے خب غلط بات نہیں ہے بس تمہارا انکار کرنا کتاب شریف کا اس قرآن کا اسلام کا رسول کا ان تمام چیزوں کا انکار کرنا خب یہ غلط ہے یہ توجہ فرمائے پس یہ تین بے قرآن دے رہا ہے پہلا جواب یہ ہے کہ جبرائیل سے دشمنی نہیں کر رہے ہو بلکہ جبرائیل سے دشمنی کرنا معقول نہیں کیونکہ خدا وند مطال کی اذن سے لے کر آئے دوسرا یہ کہ خدا قرآن تذیر کرنے والے تمہاری کتاب کی اگر توریت کو قبول کرتے ہو تو خوب تو جو فرما آپ نے یہ خوب یہاں پر جو خوب اب ہم یہاں پر پہلے آیت بھی دیکھ لیں پھر جبرائیل اور میکائل تھوڑا فرشتوں کے پر گفتگو کرتے ہیں کہ آیت نمبر 98 کے من کانا عدو للہ و ملائکت و رسول و جبریل و میکال خوب اب توجہ کریں یہاں پہ آپ لوگ خود فلن د بلینگز کریں کیا سمجھ میں آتا ہے میں ایک اردو کی مثال دیتا ہوں اب آپ بیٹھے بیٹھے سی دسیوں مثالیں بنا سکتے ہیں کہ مثال کے تو آپ یوں کہیں کہ جو شخص آج اس تب کی دھوپ میں چلے گا اب یہ ہوگی شرط کو میں چھوڑ دیتا ہوں یہ فلن د بلینگز ہے آج جو اس تب دھوپ میں چلے گا تو کیا کیونکہ دھوپ بہت گرم ہے خوب اب جو بیس کا جو پوشن ہے وہ ایک کیا ہو سکتا ہے مثال یہ ہو سکتا ہے جو شخص آج تب دھوپ میں چلے گا اس کو پیاز بہت لگے گی کیوں اس لیے کہ آج تب کو ہٹا دے پہلے میں سے شرط میں سے جو آج جھوپ میں چلے گا تو اس لیے کہ دھوپ بہت تیز ہے یہ جو وہ ہم اردو میں عام طور پر نہیں استعمال کرتے لیکن قرآن میں تین جبرایل کا دشمن ہے اور میکائل کا دشمن ہے اب اس کی جزا محضوف ہے نہیں یہ جزا اب آپ سوچیں کہ کیا جزا ہونی چاہیئے یہاں پر وجہ بتا رہا ہے اس جزا کی وجہ اس کو کہتے ہیں یہ وجہ اس جزا کی جگہ پر آئی ہوئی ہے صحیح وہ جزا کیا ہے خب وہ آپ رونڈے میں اس کی وجہ قرآن جو بیان کرتا ہے کیوں اسے خدا جو کو کافروں سے دشمنی رکھتا ہے خب اب یہاں پر جو وہ اس کی کیا جزا ہونی چاہیئے بحسب ظاہر جو اس کی جزا یوں ہونی چاہیئے توجہ کرے میں دوبارہ سے پڑھتا ہوں من کانا عدو اللہ جو اللہ کا دشمن ہے ملائکہ کا دشمن ہے رسول کا دشمن ہے تو اللہ اس کا دشمن ہے کیوں اسے کہ اللہ جو کافروں کا دشمن ہوا کرتا ہے دیکھا آپ نے بحسب ظاہر جو وہ یہ جو وہ یہاں پر ہونا کہی کیا کہ تو اللہ اس کا دشمن ہے کیوں اللہ دشمن ہے کیونکہ اللہ کافروں کا دشمن ہوا کرتا ہے کیونکہ آپ قرآن کی انکار کرنے والے توحید کا اللہ کے نبی کا انکار کرنے والے اللہ کی کتاب کی انکار کرنے والے ہیں تو آپ جبرایل سے عداوت رکھنے والے ہیں اور تو آپ جو کہ وہ اللہ سے جو کہ وہ تو اللہ جو کہ وہ ان سے عداوت رکھتے ہیں کیوں اللہ ان سے عداوت رکھتے ہیں کیونکہ یہ انکار کرنے والے ہیں کافر ہیں کیونکہ یہ تو جو کیا آپ نے بہت حساب ذائب بہت افیٹ ہوتا ہے یہ والا جو بلینک ہے یہاں پر جو وہ کیا ہونا چاہیے اللہ اور ملائکہ رسول جبریل و میکائل کا دشمن ہے تو اللہ اس کا دشمن ہے کیوں اس لئے اللہ جو کہ وہ کافروں کا دشمن ہے تو اس کو کہتے ہیں زہور صحیح نا اب آپ مجھے کہیں کہ میں قرآن اٹھا کر حلب اٹھاؤں کہ یہ یہاں پر یہ ہے تو خوب کوئی یہ ہے کہ یہ نہیں اٹھایا جاتا لیکن آپ کہیں کہ یہ میں ایک قسم کہوں کہ یہ زہور ہیں یہ زہور آیت ہے یہ صحیح نا اب خدا کے علم کیا ہے وہ خدا بہتر جانتا ہے لیکن ہم پابند کس بات کی ہیں ہم پابند کس بات کی ہیں ہم زہور کے پابندے چاہے روایت ہو چاہے آیت ہو چاہے مشتہیت کا فتوہ ہو مشتہیت جو اشتہات کرتا ہے مشتہیت جو تیس سال چالیس سال جو اشتہات کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ یہ قرآن اور آیت روایت اور آیت سے آیت اور روایت سے کیا کرتا ہے زہور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ آیت سے اس روایت کا زہور کیا ہے یہ جو ہمارے لئے خجت ہوا کرتا ہے پس یہاں پر جو وہ توجہ کریں من کا عدوان من یعنی وہ جو شخص بھی عدوان للہ ہے اللہ کا دشمن ہے وہ ملائکت ہی اور ملائکہ کا اللہ کے ملائکہ کا دشمن ہے وہ رسول ہی اور اللہ کے بھیجوں وہ مرسلین اور نبیوں کا دشمن ہے وہ جبریل و میقال اور جبریل اور میقائل کا دشمن ہے اب یہاں پر جو وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ملائکہ کا بیان آ گیا تو خاص جبریل اور میقائل کو اللہ سے کیوں دوبارہ بیان کیا دو وجوہات ہو سکتی ہے دو وجوہات ہو سکتی ہے اس کو میں ظہور نہیں کہوں گا یہ ظہور نہیں ہے یہ جو میں دو وجوہات بیان کروں گا ممکن ہم یہ کہیں کہ روایت سے یہ بات اتفادہ ہوتی ہے کونسی روایت جو شان نزول بیان کی تھی کیا تھی شان نزول کہ اس یہودی نے کیا کہا تھا یہودی نے کہا تھا کہ بابا ہم جبریل کو جبریل کو نہ اس کو بھی رجوع کا ہم نہیں مانتے ہیں ہم جبریل کو مانتے ہیں تو قرآن جو وہ کیونکہ مسرکیز جو وہ حضرت جبریل اور حضرت میکائل کا تھا لہذا ممکن ہے خدا واند مطالن اس آیت میں دیکھیں شاید یہ ہم کاتیت کے ذات نہیں کہہ سکتے ہیں ہم کہتے ہیں شاید جو کوئی اس وجہ سے جبریل اور میکائل کو بیان کیا شاید اس وجہ سے بیان کیا ایک وجہ ہی ہو سکتی ہے ایک وجہ ہی ہو سکتی ہے کیونکہ حضرت جبریل اور حضرت میکائل خدا کے دو خاص فرشتے ہیں دو مقرب فرشتے ہیں دو سب سے آلہ ترین فرشتے ہیں شاید اس وجہ سے جو وہ ان دو وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے یا شاید ممکن ہے کوئی اور وجہ ہو جس کی بنا پر جو قرآن نے ملائکہ کے بعد جبرائیل و میکائل کو الگ سے جو وہ ذکر کیا تو وجہ فرمایا آپ نے من قانا عدواً للہ و ملائکتی و رسولی و جبرائیل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین اب یہاں تک جو بیان ہو گیا اب یہاں پر جبرائیل کی پرونانسیشن کہ جبرائیل درست ہے جبرائیل درست ہے میکائل درست ہے یہ میکال درست ہے دیکھیں یہاں پر کیا استعمال ہوا ہے میکال آیا ہے میکائل نہیں آیا ہے یہاں پر کیا آیا ہے میکال پورے قرآن میں ظاہران جو ہے وہ ایک مرتبہ حضرت میکائل کا لفظ آیا ہے وہ بھی اسی آیت میں آیا ہے ایک بار آیا ہے وہ بھی اسی آیت میں حضرت جبرائیل کا تین بار جو وہ تذکیرہ بہت ہوا ہے حضرت جبرائیل کا کبھی روح القدس کی حوالے سے کبھی روح الامین کی حوالے سے کے نام سے لیکن خود لفظ جبرائیل جو وہ قرآن میں تین مرتبہ استعمال ہوا ہے جبریل صحیح نا جبریل اچھا یہاں پر جو آپ کے خدمت میں انشاءاللہ بیان کریں گے اگلی دفعہ کہ جو وہ ہوتا ہے ہمارے پاس جو وہ جو قرآن نقل ہو کر آیا ہے کیونکہ سات قاری گزرے ہیں قرآن سبعہ سات قاری قرآن گزرے ہیں جنہوں نے جو وہ قرآن کو جس طریقے سے پڑھا ہے تو ہمارے پاس یہ آیا ہے تو اس میں کبھی کبھار جو وہ الفاظ اوپر نیچے ہے بعض میں جبرائیل ہیں اور بعض میں جبریل ہیں ہم پابلے اسی بات کی کہ فیلال جو ہمیں پاس قرآن ہیں ہم اسی کی تلاوت کریں اور یہی جو کوئی نماز وغیرہ میں پڑھیں لیکن یہ کہ انشاءاللہ اگلی دفعہ تھوڑی بہت اس پر مختصی روشن لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ وآخر دعوانا من الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین موسیقی موسیقی